یہی ستائیسویں شب تھی یہی رجب کا مہینہ تھا میرے آقا حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں آرام سے جگاؤں کیسے رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلائی جائے مگر محبوب آرام کر رہے ہیں یہ وہی آرام ہے نہ جگانے پر ستی کے اکبر نے نماز قضا کر دی تھی نہ جگانے پر سیدنا ستی کی اکبر نے صاحب کا دس جو ہے وہ برداش کر لیا تھا جگایا نہیں اور مولا علی نے دیکھا کہ اثر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے آقا کے آرام میں خلل نہ آئے اب جبریل امین کو جگانا ہے اللہ اکبر ملاوہ رب کی طرف سے ہے تو آلہ حضرت نے گویا قصیدہ میراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت سمجھئے گا بات کو کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں کیا کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا وہاں نبی پاک کے سینہ اکدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی حکمتیں داخل کی گئی پھر سینہ اکدس کو بند کر دیا گیا آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اوپن ہارڈ سرجری ہوتی ہے سنو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک بار نہیں نبی پاک کی چار بار اوپن ہارڈ سرجری ہوئی مگر یہ کیسی سرجری تھی نہ کوئی تکلیف ہے آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے اللہ اکبر یہ بھی نبی پاک کا موجزہ ہے اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں سبحان اللہ بیت المقدس کا سفر یہ براک پر کیا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے لیکن جب سے یہ پڑا ہے اور جب جب پڑتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء اکرام کب ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار all together once time ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں صفے تیار ہیں موزن فرشتے ہیں اقامت دینے والے جبریل امین ہیں اور اب جبریل امین نے ارس کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت امام اے الہ سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی میراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی یہ بلایا کیوں گیا سب کو سبحان اللہ رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا آلہ حضرت کہتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سر سر کہتے ہیں راز کو ایاں کہتے ہیں ظاہر ہونا فرماتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سر یہی راز تھا کہ ایاں ہو مانائے اول آخر پتا چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے ہے دست بستہ پیچھے حاضر سارے ہاتھ باندے کھڑے ہیں کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے اقصام سواری جب پہنچی اقصام سواری جب پہنچی جبرین نے بڑھ کے کہی تقبیل اقصام سواری جب پہنچی جبرین نے بڑھ کے پڑی تقبیل نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں خرماتے گے اللہ اللہ کبو اللہ 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 کبو اللہ اللہ اب نواز سے میرے آقا فارغ ہوئے اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے اب سفر آسمان میں وہی براک ہے وہی بارات ہے وہی دولہ ہے وہی براتی ہے آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا اور اللہ کے حبیب کا یہ سفر کتنا فاسٹ ہوا نبی پاک آگے بڑھتے گئے اب صدرت المنتحہ آ گیا اب یہاں جو ساتھی ہے جو امہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے ہیں جبریل امین وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا یہ میری لیمٹ ہے اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ اکبر اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں یہ وہ بقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے اللہ اکبر اب جناب نبی پاک علیہ السلام جب آگے جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر صدرہ پر بولے جو پڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر صدرہ پر بولے جو پڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں اللہ اللہ اب نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے نا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا کتنی دیر دیدار ہوا اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا حبیب پاک نے کیا لیا وہ ایسی راز کی باتیں ہیں وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ السلام نے ہمیں آ کر بتایا اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام یہ سفر کر کے واپس آئے یہ عظیم سفر ہے جنت کے طبقات دکھائے جہنم کے مشاہدات کیے جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کے بڑی سائنس ترقی کر لی ہے بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں دنوں کا سفر بنتوں میں تے ہوتا ہے لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے علماء کہتے ہیں اگر اس کو لوجیکلی کیلکولیٹ کرے نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنگتا ہے مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرب ہے آقا نے وضو کیا تھا ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا تو ہو سکتا ہے آج کا یہ موڈرن دور کوئی موڈرن نوجوان آ کر کہے سائنس دان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی تمہارے نبی تو اونٹو اور گوڑوں پر سفر کرتے تھے آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے مریق پر پہنچ گئے بڑا راکڈوں کا زمانہ آ گیا ہے سائنس کو جواب دے سکے اللہ اکبر سنو تو صحیح ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا وقت وہی ٹھیرا ہوا تھا ماجرہ یہ ہے اب عشق والا جواب سن لو دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا آل آذر کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے